تو کہتے ہیں اور مزدوروں میں میں پہنچا تھا تو تو نوجوان کمزور زم نے دکھائی دیا میں اس کے پاس اس کے چیرے پر نہ تقوی کا نور تھا پیشانی پر عبادت کا سرور تھا تو میں نے کہا بیٹے مزدوری کرو گے کہنے لگا کرو گا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں تو میں نے مسکر آ کے کہا میں نے کہا بیٹے مالکوں کی شرطیں ہوتی ہیں کہ مزدوروں کی ہوتی ہیں کہنے لگا میں درہا نوکھا مزدوروں میری شرطیں ہیں کہا کون سی کہنے لگا لوگ چار دینار مزدوری لیتے ہیں میں تین لوں گا کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی شرط ہے باقی کی بھی اس طرح کرا کر لیں چار لیتے ہیں میں تین لوں گا دوسری شرط کیا ہے کہنے لگے جو آپ کام کریں کہ دلجمی سے کروں گا لیکن جب آزان ہو جائے گی تو میں جہاں کام ہوگا وہیں چھوڑ دوں گا میں پھر آگے نہیں بڑھو گا دیسری شرط میری یہ ہے کہ میں کام کروں گا آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا کہتے ہیں وہیں تو نزاج تھا مجھے پسند آیا میں گھر لے آیا کام بتایا جو کام مزدور سارے دل میں کرتا ہے اس نے دو کنٹے میں کر دیا جب آدمی کام شروع کرا لے تو کام بھی نکلتے رہتے ہیں کہتے ہیں میں نے کہا اور کر دو وہ کام کرنے لگا آپ فرماتے ہیں رمضان نہیں تھا بیسے اوقات تھے کام کرنے لگا دوپیر کا وقت ہوا زہر کی ادھان ہوئی تو اس نے مٹی نکالی ہوئی ہے اپنے آج سے نی کہتے ہیں پنجاب مٹی نکال کے بار رکھے تو رستہ تھا مارا گزرنے کا ادھر ادھان ہو گئی میرا بیٹا کہنے لگا چلے جانا نماز پڑھنے یہ ذرا اس کو صحیح کر دو کرنے لگا چھپ کر تیرے والد سے وعدہ ہوا تھا جب ادھان ہو جائے گی میں کسی کی نہیں سنوں گا صرف اپنے خدا کی سنوں گا کہتے وہ وہی چھوڑتے چلا گیا دوپیر کا وقت ہوا تو میں نے کہا کہ بڑا نیک ہے میں نے اس کو کا کھانا کھا لو تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے نفلی رکھا آپ فرماتے ہیں شام ہوئی میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے کہنے لگا میرا آپ سے وعدہ ہوا تھا کام کروں گا آپ کے تیری زوال کا جواب نہیں دوں گا تو میں نے کہا کل کام ملو گے کام کچھ اور کرانا ہے کہنے لگا حضرت جی پڑھے لکھے آدمی آپ بتائیے کل تک آپ زندہ رہیں گے مجھے تو کوئی نہیں بتا آپ کو خبر ہے تو وعدہ کر لیتے اب فرماتے ہیں یہ کہہ کہ وہ گزر گیا چلا گیا اگلے دن میں صبح لینے گیا مزدوروں سے پوچھا وہ کدھ رہتو کہنے لگے وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ تین دن آر ہے جب میں تین دن آر کمالیتا ہوں باقی سارا ہفتہ اللہ کی عبادت میں اور محمد پر ضرور پردے گزار میں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب نہیں آئے گا ہفتے والے فرماتے ہیں میں ہفتے تک میں نے انتظار کیا ہفتے والے دن دوبارہ لینے گیا لے کے آیا انہی شرکوں پر دوبارہ کام کر آیا تیسرے ہفتے چوکے ہفتے پھر میں بیا لینے تو مجھے وہ ہفتے میں بھی نہ ملا میں نے لوگوں سے کہا وہ کدھر ہے کہنے لگے بڑا سخت بیمار ہے گھر کدھر ہے کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچھی اب آتی ہے ان میں ایک جوپڑی میں رہتا ہے کہتے ہیں میں وہاں پہنچاؤ دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضرت جی اے مودس انہیں جوزی آ جاؤ دروازہ کھلا ہوا ہے تجھے کس نے بتا دیا کہ دروازے پہ میں ہوں کہنے لگا غریب ہی غریبوں کا پتہ لیتے ہیں مارے ہی ماروں کی خبر لیتے ہیں آپ اللہ والے ہیں تو میرے کی وارداری آپ نہیں کرنی تھی کسی بڑے نے تھوڑی کرنی تھی کہتے ہیں میں اس کے پاس جا کے بیٹھا تو تیز بخار ہے اکے کھول کے کہنے لگا حضور آپ آگئے میری چھوٹی سے مشکل ہے آپ کر دیں گے میں کر دوں گا کہتے ہیں جیب میں اس نے آج ڈالا تو تین بینار نکال لیں کہنے لگا میں آج رہا ہاتھ انتقال کر جاؤں گا ارش پرشتے بھانگا ملیا مکہ پہ گئے شور بلے شاہ سا نہیں مرتا اے مر گیا ہی کوئی ہور اے بارد شاہوں نہیں مرتے بارد شاہوں نہیں مرتے یہ نقیتیاں لے کمائیاں لیں اکبال کہتے ہیں بہت کو سمجھے ہیں غافی مختتام زندگی ارے یہ ہے شاہ میں زندگی پھر صبح تھوا میں زندگی کہنے لگا پیسے رکھ لو میں مر جاؤں گا رہا ہاتھ کو یہ پیسے لے لو کہا لانا جب دن کا اجالہ ہو جائے تو میرے ان پیسوں سے کفر دفن کفندبس کر دینا اور اس قبرستان میں کبر کھود کے مجھے دفن کر دینا پیسے دیکھو جو نہیں یہ لگ دے تینا کوئی ساڑا دردی یہاں دفن کر دینا کہتے ہیں پھر دوسری جیم میں آگ ڈالا اور کہنے لگا یہ موٹھی یا ہیرے کی مجھے جب آپ دفن کر لے زور سے پہلے تو اثر کے بعد حرور رشید بادشاہ نکلتا ہے سیر کر دے اسے عوال دینا آپ کی بات نہیں سنے گا کہنا تیری یہ کمانت ہے وہ پھر آپ کو بلائے گا تو انگوٹھی اسے دینا اور پھر آپ بس یہ دو میرے کام کر دیں اللہ آپ کو جزا دے گا پھر آپ میری طرف سے جزا کے مستحق ہیں اللہ آپ کو دے گا کہتے ہیں میں نے کوئی اور بات کرنی چاہیی تو اس جوان نے آت پان لیے کہنے لگا حضور وقت تھوڑا رہ گیا ہے رات جانا ہے مجھے اپنے رب سے تلہائی کرنے دے گناہ لمبے جوڑے ہیں معافی مانگنے دے فیرست بڑی ہے میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے میں بدکار پرانا خاتم میں نے کسے ادھار ملی نہیں ٹوئی کہتے واسف یار نے نظر جو کیتی تے واسف واسف ہی ہوئی مجھے پتہ ہے پتہ سارا ہے سردار لو کیتی ہے دا ادھا پڑھنا پایا ہی تیرا پلاہ ہو سی فرمایا آپ جائیے فرماتے ہیں حضرت مہدر سیر نے جوزی نوٹ کے آگیا لوگ سو گئے وہ بھی سو گیا ہوگا پر مجھے ساری رات مید نہیں آئی اس کے جملے مجھے ستاتے رہے رات بڑی مشکل سے کٹی دن کا اجالہ چمکا بڑی مشکل سے سورج نکلا تو میں گیا دروازے پہ آتھ رکھا تو دروازہ پہلے ہی کھل گیا خوشبویں دور دور تک میرا استقبال کرنے لگی کہتے چیرے سے کپڑا ہٹایا تو یوں لگا ابھی ابھی دیدار کر کے سویا ابھی ابھی کسی کہا چیر ہویا میں نکتر لے لیں گیا کدی موڑ میرے ولوہ گا خواب میری بچ ایک بار جہاں میں میں ساری عمر نہ جاگا کہتے ابھی ابھی سویا ہے میں نے دو دن آدمی ساتھ لیے تھے رسل دیا کفن پہنایا جب جنازہ لے کے اٹھے تو پتہ نہیں مخلوق کدھر کدھر سے آگئے یہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے یہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اور محبوب کی گلیوں سے ذرا دھوم کے نکلے اور میرے مردے پہنسو شور مچ جائے گا دیکھو گے کہنے یا عبیدہ سرکار خود تشریف لائے گے کہتے ہیں جنازہ اٹھا تو پتہ نہیں کدھر کدھر سے مخلوق آئی اسے دفن کیا فرماتے ہیں سر کے بعد میں انگوٹھی لیے گیا حارو رشید نکلا آب آج بھی میری بات نہ سنی اور میں نے کہا تیری یہ کمانت ہے میرے پاس مجھے تنہائی میں لے گیا جب میں نے انگوٹھی دی تو چیخیں مار کر رونے لگا کہنے لگا انگوٹھی والا کدھر ہے وہ کدھر گیا انگوٹھی والا میں نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا کہتے ہیں حارو رشید تڑپا اتنا رویا بادشاہ کہ مجھ سے سمحلانا گیا وہ کبر کدھر ہے میں کبر پہ لے گیا تو کبر پہ لیٹ گیا کبر چونتا سر پہ خاک ڈالتا روتا تڑپتا جب تسلی ہوئی تو میں نے کہا بادشاہ نا اس نے کچھ بتایا میں تم بتاتا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا یہ کون تھا یہ مرنے والا کون تھا مارو رشید کیا نے لگا ابن جوزی یہ میرا بیٹا تھا یہ میرا لخت جگر تھا یہ یہ میرا جگر پارا تھا یہ ٹکڑا تھا میرے موجود کا حسابہ کہا تیرا بیٹا اور فقیر سلام اس پر کے جس نے بیگسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی تو کہتے ہیں میرا بیٹا مجھے کہتا تھا پا جی جو کچھ آپ نے بنا لیا اس کا جواب کیسے دوگے اتنا کچھ کٹھا کر لیا ہے تو اللہ کے بزرگوں کیسے باز پرس ہوگی کس طرح کھڑے ہوگے جتنی ٹانگیں دراز کر لی ہیں جاتی دفعہ کیسے سمیٹ ہوگے درویشوں کے پاس بیٹھتا تھا بینور گناہ کے پاس جاتا تھا یہ بزرگوں کی داؤتائی کے پاس جاتا تھا آخری دیتا تھا اس کا دل دنیا سے دور ہو گیا تھا جڑے عشق تیرے نے چور کیتے تیرے نینہ مست مخمور کیتے اونا دل دنیا کو دور کیتے اونا پھول گیا تیرہ میرہ ہے میرے عزیز لا علمہ بے چھپسا سانو کوئی یار دیگال سوڑا سانو او تھے علم نسی کا نہیں چلتا یہ تیش نورہ دا دیرہ ہے فرماتے ہیں مجھے اکثر کہتا آپ باتی چھوڑ دو میں اسے تسلی دیتا بیٹا میں جاؤں گا